پرگوورز کیسے آپ سب آج ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایک پاک کمال افثانے کے ساتھ جو لکھا ہے ایک پیاری اور خوبصورت رائٹر قرد لینڈ سکندر نے انہیں ہم اینم کہیں مونا کہیں قرد کہیں اینو کہیں ان کے نک نیم بھی ان کی اصلی نام کی طرح بہت خوبصورت ہے اردو عدب سے محبت کرنے والے لوگ قرد لینڈ سکندر کے نام سے بہو بھی واقف ہوں گے نہور سے تعلق رکھنے والی پیاری قرد لینڈ کوئی بھی ڈائجسٹ ایسا نہیں ہوگا جس میں ان کی باکمال تحریروں نے اپنا تاثر نہ چھو رہا ہو کہ فینس ہر شہر میں موجود ہیں پیاری سی رائٹر جنہوں نے لکھا توبہ کمال لکھا اگر انہیں کسی گریلو موضوع پر لکھنے کو کہا گیا تو انہوں نے اس کو گسیدہ سٹوری بناکت پیش نہیں کیا بھلکہ آج کل کی گریلو حلات کو بھی اپنے لفظوں کا جادو دے کر ایسے پیش کیا کہ پڑھنے والا اش اش کر اٹھے آج ہم ان کے ایک خوبصورت سے افسانے جیہا دل دیا کے ساتھ حاضر ہیں افسانہ نہایت ہی خوبصورت ہے جس کو سنتے ہی آپ مسکراؤں دیں گے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ لکھاری نے کس خوبصورتی سے مزاہ کو لکھا ہے کہ پڑھنے والا حسی سے نوٹ پوٹ ہو جائے جون کی چل چلاتی دوپ نے جہاں ہر سی نفس کو اتم ہوا کر رکھا تھا اور تپت سے بچنے کے لیے چلین پرن اپنے آشیانوں میں گسے اشک زبان لیے ترستی نگاہوں سے آسمان کی طرف کسی اپنے رحمت کی آس میں تکتے ہوئے تھے مگر مجال ہے چجیہ کو پل بڑھ کے لیے بھی سکون ہو اس سے تو بیٹنا ہی لا محال تھا جب تپتی دوپہر میں سب اہلے ہنہ سستانے کے لیے لیٹ جاتے ہیں وہ چپکے سے اپنے مشکوک سرگرمیوں کو تیز کر دیتی ایک دن تو بیجا نے اسے رنگے ہاتھوں املی چاڑتے دیکھ لیا تھا اے اللہ کی مار تم پر کم بھکت نے گھوڑی فریج میں ہی باول میں مو دیئے آلو چھولے کی چاڑ بنا دیدوں کی طرح ٹوٹ پڑی ہو لٹکی لٹ ہو گئی ہو مگر اکل کھوڑی صفا چٹ بیجا نے ایک زور درد موقع اس کی کمر پر چھڑ دیا وہ باہے گاہے بھگاہے کراہنے لگی ایک تو آپ کو اس براپے میں بھی آرام نہیں ہے سیکر سرویس چالو ہی رکھتی گا اب ان نادین دانتوں کے بنا کیسے چوبائیں گی اتنے ساتھ چھولے عمر ہے میری کھانے دیں وہ ڈٹائی سے بولی تھی اور مزے سے باؤ سے پلیٹ بھر کر وہیں کچن کارنر میں کرسی پر بیٹھ کر سی سی کرتی پاؤں ہلاتی کھانا شروع ہو چکی تھی اور بھی جان ہونک چہرہ لیے اس کی لند ترانیاں ملاحظہ کارن تھی اگر تم انسان کی بچی نہ بنی کہ میں تجھے ایک ایسی چارچوٹ کی مار دوں گی کہ کوئی ہنٹی پسلی پاکی نہیں بچے گی یہ ہلنا تو بند کر اللہ کی مار میری شکتانی حرکت سارا دن پاؤں ہلاتے لاتے تیرے گزر جاتے ہیں اگلے گھر جا کر ہماری ناک اٹھوائے گی بیجہ نے اسے ہنہار نظروں سے گھوٹے ہوئے کہا تھا اب بندہ اس کو ان سے کھا بھی نہیں سکتا لو میں نا مجھ سے نہیں کھائے جاتے روز بار روز ٹیل دے شکر ہے کچھ تو نصیب ہو اور مجھے اگلے گھر کی بات کر کے نہ چھرا کریں بڑو بٹا موں میں ڈال کر مسہرے پانسے بھولی تبھی تبھی ہی بیجہ نے اپنی چپل کا نشانہ تاک کر اس پر گھیجا تھا مگر تب تک وہ جٹ پٹ پلیر سبا چٹ کرتی یہ جا ہو جا دفعہ و کم وقت گئی بیجہ نے اپنی چپل کی تلاش پر اپنا چشمان آگ پر درست کرتی اسے سلواتیں سنانے لگیں جون کا مہینہ تبتی دوپ اور ہر نئے دن آندھی کی امیزش لیے ہوا کرتا تھا بیجہ نے بہو بیگم سے کہہ کر کام والی ماسی سے چھوٹی چھوٹی کیریوں پر نمک مرچ لگا کر تیز دوپ میں رکھ کر چھوڑا تھا تبتی دوپ میں بننے والی کیریہ بہت ہی مزیدار بنتی اور جیا کہ تو موں میں جیسے پانی آرہا تھا یہ سو سوچ کر کہ کبھی بیجہ اور امہ کے لولے کے لیے لیٹیں اور وہ ان سے دوہات کریں اس نے دیدی کو بھی کوئی اکل مو دین گھوڑی اونٹ کی اونٹ ہو گئی ہے مچال ہے کہ کوئی کام دنک کا کر لے سارا دن پلنک توڑتی رہتی ہے یا کامران کے بچوں کے ساتھ لڈو کھیڑ رہی ہے ابھی کچھ سکھاؤں گی تب سیکھیں گی نا بیجہ میں سلسل اس کی نظروں اس پر نظر رکھے ہوئے تھیں بس امہ کیا کروں ایک سبینہ اتنی سکر سارا گھر اس اکیلے نے سنبھالا ہوئے اور اس کو دیکھیں بس لاو والی طبیعت کوئی نصیت کرو ہنسیٹر ڈول میں ارادتی ہے اور کل میں نے اس کی علماری دیکھی بس جان مشکل تھی کہ ان میں ڈپٹا کونس ہے کمیس کونس یہ ست رنگی بنی پھرتی ہے امہ جان کے پاس تو اپنی شکایتوں کا ایک الگ سٹاک موجود تھا اس ساری کتبوں سے بنیاز وہ ایک آنکھ میچ کر یوں ایمیلی چارج رہی گویا کسی ندیدہ ہستی کی طریف میں وہ دونوں ڈکتب اللیسان ہو اپکہ بی جان اسے کپڑے بدلنے اور نہانے کا کہہ رہ گئی تھی آن اللہ آپ کو نہ رہے بی جان وہ ڈٹائی سے بولی تھی تیری ساس آری کمپک تمہاری یہ تو تو سوال بہت پوچھتی ہے بی جان نے اس کو کنت اور نظروں سے دیکھا تھا کیا واقعی میری ساس آری ہیں جیہ کی ہوسی دیتی تھی دیکھ ذرا اس کے تو تیتوں کا پانی ہی مر گیا ہے بے شرم ناہنچار دیوانی گئی یہ جان کا پارا چڑھ چکا تھا جیہ کچھ تو لحاظ رکھو ذلفی نے تمہارے لئے سندیسہ بیجا ہے ذلفی کے گھرورے رشتہ تیہ کرنا آنا چاہ رہے ہیں گھر کے ہی لوگ ہیں ہفتہ بر یہی کیام ہوگا تم اپنے گھر کمرے سے حبردار چکائیں گے اممہ جان کے فرمداد سے زیادہ تو اسے یہ جان کا صدمہ ہوا تھا کہ اس کے شادی ذلفی بھئیہ سے ہو رہی ہے ذلفی بھئیہ سے ہائے اللہ نہ کرے وہ جی بھر کر بدمزا ہوئی تھی ذرا میں بھی تو سنو کیا بھر رہی ہے ذلفی میں ماشاءاللہ کماؤ پوتھ ہوچی ہے اور سارا ہان دھان اس پر فہر کرتا ہے بس اس کے نصیب ماتھے ماتھے تھے کہ تجھ پر نظر مقصود تہری بیجا نے اسے جتایا تھا اب یہ مقصود کون ہے وہ مصوبیت سے پوچھ رہی تھی مگر بیجا نے ہمیشہ کی طرح ہاتھ میں جو بھی موجود تھا تاکر وار کیا تھا آلو سیدھا جا کر جیا کے ماتھے پر لگا تھا اور وہ وہی اللہ کر کے نمک آنکھے لیے اندرونی دیوار پار کر کے تایا لوگوں کے طرف باگ کری ہوئی تھی بیجا نے کو ملوم تھا کہ اب وہ جا کر وہاں پر جی ہلکہ کرے گی جاندھی دیر بعد وہ تایا جن کے گھر تایا جن کے بچوں تاشکند گالب اور جالب کو اپنے ساری سورتحال بتایا چکی تھی کہ اس کا رشتہ آیا ہے رشتہ ہوں بھی زلفی بھائیہ کا اس کا تو دل ہی کھٹا ہو چکا تھا قصہ متصر یہ تھا کہ کسی شادی میں زلفی اور جیا کا ٹاکرہ ہو چکا تھا وہ بسورت دن تھا جس میں صرف زلفی بھائیہ سے ملاقات تھی بسورت دن پھاتی ان اکس اکسی تیار بھائیہ کی آمد کی متظر تھے وہ بہت پر جوش اور ہوش تھے آہر کو اس کی آپی فہمی کی شادی چھو تھی مگر بھائیہ کے ساتھ ساتھ ہر جگہ اس اونچے اونٹ جیسے مرد نما لڑکے کے چہرے کے سپارٹ سریل تاثرات مزید برا یہ کہ این دھوٹ پلائی کی رسم میں زلفی بھائیہ کے بات پاک بیچ میں دبے دیئے ہوئی لکوں کی وجہ سے اس کی این آمد کے مطابق متوقع دھوٹ پلائی بھی جیا کو نہیں مل سکی تھی یہ کیا؟ یہ تو صرف تین ہزار روپے ہیں ہم اتنی ساری سیلوں میں یہ کیسے تقسیم ہوں گے؟ ہم تو آپ کو بہت جیتار اور کھاتا پیتا سمجھتے تھے وہ کتار میں سب سے آگے موجود تھی فلانہ حرکات میں تو اس کی بقاعدہ مسالے پیش کی جاتی تھی ہم بھی آپ کو امیر ہی سمجھے تھے مگر آپ تو ہاسی گریب سی فاکہ زیادہ سی لگ رہی ہیں آج جمعہ رات تو نہیں ہے جو بکھاری بن کر ہم سے کھیر رہی ہیں زلفی کی برستہ جملے پر سب سے پہلے سب بے ساتھا کیکی کرنے لگے مگر جیہ کی تو وہیں سے دشمنی زلفی بائی سے پیٹ گئی تھی وہ سہد بڑا مان گئی تھی ویسے آپ کو یہ لمبی موچ رکھنے کا مشورہ کس نے دیا تھا فلموں کے ویلن لگتے ہیں وہ کسی کا ادا رکھنے کے ایک قائل نہیں تھی معاملہ تو تو میں میں تک جا پہنچا تھا جب بھی جا نہیں کسی برے سے کھا کے اس مجھ جیہ کی گترنی بند کرو اب ان کو کیا ملوم تھا کہ اسی گمسان کارن میں زلفی دلہار بیٹھے تھے وہ لوگ دور پار کے عزیز دار بھی تھے اب بقائدہ رشتہ لے کر آ رہے تھے ان کا رادہ رسم کرنے اور شادی کی طریق فائنل کرنے کا تھا اور جیہ کو تو جیسے ہوشی اڑکے تھے وہ تو من موجی لڑکی تھی مست ملنگ بنی پورے گھر میں گھومتی مکول اممہ ابھی تو اس کا بچپنی ہتم ہونے میں آیا تھا حق ہاہ اب یہ مسئیبت آ پڑے وہ ملول سی ایک کونے میں بیٹھی تھی جب سبین نے اسے خوبصورہ سا کرائی والا سوٹ تھما دیا جاؤ جا کر نہا کر یہ کپڑے پہن کے آؤ وہ بھی تو حکم کی غلام تھی خود تو لب میڈیج کر رہی ہے میرا دکھے حق سمجھیں گی جیا تیزی سے بولی اس کی بات پر سبین کے چیرے کا رنگ گھڑ گیا تھا باکر لوگیو کیا آستہ بھولو یہ تو نصیب کی بات ہے کالیب نے پروپوزل بیچا ہے مجھے بھی پسند اگر نہ بھی پسند ہوتے تو ان کو قیامت اجاج کر سکتی تھی بھلا بات تو اسے بھی ان کی درستی مگر وہ تو اس سکت سکت متنفر تھی سب سے ہی برگشتہ ہو رہی تھی سب ہی اسے دشمن دکھائی دے رہے تھے اولین دشمن تو وہ زلفی بھئیاتے اللہ کرے راستے میں ہی حادثے کا شکار ہو جائے جائے یہاں پوچے ہی نہ یا پھر ان کی فوجداری سے بلاو آجے ہائے اللہ شہیدی ہو جائے ممو پھار پھار کر ان کو کوس رہی تھی اس کی خورا فات سنکر سبین نے تو اپنا کے ایک لیچہ ہی تھام لیا تھا کب بکل آئے گی سوچ کر بھولا کرو دانیا حالہ بیوہ ہے ایک ہی ان کا سہارہ ہے تمہارا دل نہ پسی جیسی بکواس کرتے ہوئے وہ تو بقاعدہ اسے سرزنش کرنے لگی اسی وقت تاشکند آگئی وہ خفا سے مو پھولائی بیٹھی رہی پیچھانے بھی اچانک موت کے پرشتے کی طرح اس کے پاس دائم بھائی آ کر بیٹھ گئی تھی مڑتی کیا نہ کرتی کے مستاق سب کو کھاتا دے کر کلس رہی تھی ارے بیٹا تم تو کچھ کھا ہی نہیں رہی تم بھی لو نا تانیا نے محبت سے کہا تھا اس نے بھی ڈش کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ بیٹھان نے ڈش اپنی طرف کس کھا لی تھی جیا کا پیٹھ قراب ہے یہ دہیں کھا لیں گی یہ تو بچی مروتن پاس بیٹھ گئی ہے بیٹھان کے بیان کے بعد تو وہ بس اس مرگو مسلم کو سب کے حلق کے نیچے ادرتا دیکھ سکتی تھی اس کی حالت دید لی تھی فل آف موڈ کے ساتھ اس نے کن اکھیوں سے ظلفی کو کھیر سے انصاب کرتے ہوئے دیکھا تھا تاشکن لیکپیس اٹھا کر اسے دیکھ کر پر پورا داز میں مسکرائی تھی کمینی کہیں گی وہ دل میں جتنی گالی آتی تھی اسے دیکھ کر اسے ہزار سے زرب دیکھ کر تاشکن اور ظلفی کو نواز چکی تھی تا وہ برطن اٹھتے دیکھ کر آنے لگے گا ارے میرے پاس پیٹھو نا باتیں کرتے ہیں وہ پیڑ سے اٹھتی اتجاجی آوازوں کو دباتی ہوئی مرے قدووں سے وہی بیٹھ گئی تھی پھر چائے کا دور چلا تھا رات گہری ہونے لگی تو سب کو سونے کا حیال آیا ایک ایک کر کے تائی جان کے بچے کسکنے لگے پھر بھیجان نے سبین سے کہا کہ میں مانو کو کمرہ دکھا دی وہ اپنے کمرے میں سونے کو چال دیئے تو جیا نے کم کچن کی جرب تو لگا دی کچن میں اس نے ہنڈی کے دکھن اُلٹ اُلٹ کر دیکھنے شروع کیے اور سب سے پہلے اس نے سب سے بڑی جمبو سائز پلیڈ میں بڑیانی بڑی اور اس پر بوٹیوں کے بقاعدہ چھوٹی سی پہاری بنا کر وہی کچن میں بڑی گرسی پر بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا درمیان میں اسے حیال آیا کہ کھیر بھی نکال لینے چاہیے اس نے کھیر نکال کا کٹوری میں اپنے سامنے رکھی اور بوٹیوں کا چن چن کا قتلیں اہم کرنے لگی تھی تو اس وقت جوش اور جذبات سے مغلوب اور بے فکری کنتاؤں کو چھوٹے اس کے ہاتھ بوٹیوں سے نبرازمہ ہوتے لسڑ چکے تھے اور چہرے پر جا بجا دبے بن چکے تھے جو اپنے کہانی پیان کر رہے تھے اس کو جلدی اس لیے دی تھی اس کو جلدی اس لیے دی تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ بی جان کا رکھی در نہ ہو اور وہ کھانے کو گرک نہ کر دیں اسے اندازہ ہی نہیں تھا اس سب کو سوچتے ہوئے کہ ذلفی کپ پانی کے تلاش میں کچن میں آدم کا تھا اتنی شدت پسندی سے جیہا کو کھاتے دیکھ کر پہلے آنکھوں میں بے کینی پھیلی تھی اور اس کے بعد اس کا بے ساتھا کہہ کے فضا میں گنجے تھے آپ کو میں نے ازراح مزار بکھاری کہا تھا لیکن قسم سے اس وقت آئینے میں ہٹ کو دیکھ لے تو گھش کھا کر بہوش ہو جائے وہ محفوظ ہو رہا تھا جیہا کے برداشت شہی تک کی تھی ہاں تو نہ کریں نہ بکھاری سے شادی زبردستی کی اس چیز کی ہے ایک تو آپ کی بچہ سے میں صبح سے دھنک سے کچھ کھانے سیکھی اس پر آپ پھر سے یہاں نازل ہو گئے وہ جیچ ہو کر ایک ایک لفظ چبا کر بولی تھی زبردستی ہی تو کی ہے آپ نے میرے دل کو میرا رہنے ہی نے دیا بھیڑب کیا ہوگا خبو ہس دیا جیہا پاؤں پہ ٹکتی ہوئی کیچن سے دو دو یارہ ہوگی آئے میرے رسی میں کھانا تھا آئینی وہ رونے کو تھی گم و غصے سے گملے میں داہل ہوئی تو سبین سو چکی تھی اس نے قدر آدم آئینی میں اپنا اکس دیکھا تو ایک دمی پہلے ہجالت پھوڑی اور پھر رسی کا پوارہ پھوٹ پڑا وہ کسی بدرو جیسی لگ رہی تھی ہونٹوں کے پاس سٹکن کے نشان اسے اچھا حاصل مزہ کا حیث بنا رہے تھے اگلے دن چھٹی کا تھا جیہا کو گر کا مہول عجیب بھوٹن زدہ لگ رہا تھا بی جان کے نصیحتوں کا پلندہ وزنی ہوتا چلا جا رہا تھا ہمارے زمانے میں تو لڑکیاں سہج سہج کر چلتی تھی ایک یہ جیہا کی بچی ہے کہ پاؤں کی در اٹھ رہے ہیں پھر کسی اور چکا رہے ہیں بی جان کی بات پر وہ گلسکر رہ گئی تھی اتنے ببندیاں وہ بکلا گئی تھی بی جان ایک بات تو بتائیں جس سے شادی ہو رہی ہے وہ کدھ سے نامحرم ہو گیا اس کے سامنے جانے سے منع کر دیا ہواں پورے زمانے کے سامنے گھوم پھر لوں ہاتھ ہے اور وہ لمبے موش تو پہلے ہی سب دیکھ بات چکا ہے اپنی دانست میں وہ اکلمندی کا مزارہ کرتے ہوئے سچ بیانی کر رہی تھی مگر بی جان کی گھوڑی اور پہ پہشانے پر شکنوں کا جال گوا تھا کہ وہ اب پھر سے بی جان کے گھسے کا شکار ہو گی نہ جانے وہ کیسے اس کی بات قواسیت سن نہیں تھی اب یہ بھی کوئی بات ہوئی اپنے ہی گھر میں اونچانا بولو جھک کر چلو سر پر رو رو یہ لڑکی ہونا بھی قیامت سے کم نہیں ہے اور آپ آپ نے جو سہا ہم پر ازمانے چلی ہیں وہ اپنے سارے براس نکال چکی تو دیکھا کہ بی جانوں سے نظر انداز کر کے جا چکی ہیں شاید اس بار بی جان کے نراز کی طول پکر جائے گی میں بھی ان کی پوتی ہوں منا کر ہی دھم لوگی وہ دل میں ٹھان چکی تھی وہ باہر سہن میں نکال آئی تھی سبین کپروں کا ڈیر اٹھا کر مشیر لگا چکی تھی اس صبح ناشتہ بھی سبین نے کلے ہی بنایا تھا اور اب بھی ارام سے کام نمگن تھی تم کام کر کے تک نہیں جاتی وہ کچھ حیرت سے پوچھ رہے تھے تم تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو میں تو ایسی ہوں وہ بھوڑ سی ہو کر اپنے کپرے دھوٹے اور نتھار نتھار کا لگنی پر ڈان لیتے اسے دیکھ رہی تھی یہ سنو چاکر ذر زلفی کو تو بلالا اور تانیا کو بھی تیری تائی کی طرف گئے ہیں صبح کے نجانے کیا گھول گھول کر اس کو پلا رہی ہوگی اتنی دیر ہو گئی ہے وہ تو وہی کہ ہو رہے کہوں کہ کھانا تیار ہے آج جائے یہ بھی جان تھی آپ بھی نہ بھی جان کہیں تو کہتی ہیں کہ کمرے میں بند رہو اور اب کہہ رہے کہ میں بلانے چاہوں اسے پٹا کر بھولی تھی بھی جان اب اسے کیا پتاتی کہ کل سے مشال کے رنگرو بلازہ کر رہی ہے مشال بار پا زلفی کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی پھر تائی جان کے لگاوٹ برے مظاہرے بھی ان کے نگاہ سے پشیدہ نہ رہے تب بھی جان نے اسے اپنے پاس ہی تحضی دیا مگر زمانہ بہت تیز ہے تو ان بریقے کو کہاں سمجھے گی بس ایسا کر بلالا اور کچھ دیہان دیا کر اپنے حلیہ پر بھی جان اس وقت کچھ اوری دیان میں گمتی انہاں اتنی نرمی سے کب بات کرتی تھی اچھا بھی جان چاہتی ہوں وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتی باہر نکل گئی ہائے کتنی بیڈنگی لڑکی ہے نہ جانے کب بکل آئے گی اللہ ہی حافظ ہے وہ دل محسوس کر بیٹھ گئی تھی جیا نے دہلی راستہ پار کیا وہ سیدھا اندر چلے گئی تھی اندر کا منظر بہت واضح تھا ظلفی جالب کے ساتھ کسی موضوع پر بات کر رہا تھا مگر ان کے پاس سوفے پر مشال یکٹی ظلفی کو تکے جا رہی تھی وہ تو پہلے ہی نکسک سے تیارہ کر دی تھی مگر اب تو چھپی نے ڈالی تھی یوں لگتا تھا کہ ہاں سے تمام کیا گیا ہے تانے اور تائیما جانے کے ان مذاکرات میں گھومتی ظلفی کے سب سے پہلے اس پر نگاہ پڑی تھی اور جو سپارچیرہ لیے بیٹھا تھا اس پر نگاہ پڑتے ہی آنکھوں کے جگنوں بھڑ گئے وہ کچھ پزل سی وہی گریل سے لگی ہوئی کری ہوئی تھی جب تائیما نے اس کے ہاں سے خودرے لہجہ میں جب تائیما نے اسے ہاں سے خودرے لہجہ میں پوچھا ہیر تو ہے تو کیسے آدم کی وہ تو تائیما کے آواز سے پہلی حراسہ رہا کر دی تھی گزدار اور پاردار لہجہ کھانا تیار ہے بیجن بھلا رہی ہیں واہنی انگلیاں روڑتے ہوئے گویا ہوئی تھی ان سے کہو شام میں ڈھنڈے وقت میں آجتے تھے کھانا میں ایتر بھی کھائی تھی تاشکت میں اور مشال میں لگ کر تیار کیا ہے ایسے تھوڑی نہ جانے دوں گئی تائیما نے قدیت سے کہا وہ کچھ دیر بھئی کھاری کو سوچتے دی کیا میں جاؤں اب اسے سمجھ نہیں آئی کہ واقعی لوٹ جائے یا اسرار کرے بیجن نے کہا تھا ساتھی لانا اب اسے ڈاڑ کا ہوتا تیچن سے افتاشکن گھتی یہ دیکھیں بہر میری بچوں کو میں نے بہت اچھ دربیت کی ہے ایفز جیہ ہی کو دیکھ لے کام کی ناکاج کی دشمن اناج کی تائیما کا شہرہ جیہ کی طرح تھا اسے سخت سخت ماما کا بچی ہے وقت کے ساتھ سیل جائے گی دانیا نے اس کے لئے کمزول ہے جامعے ترکتا رکھی یہ لڑکی سارا دن اُدھم مچائے رکھتی ہے کھانے بنتے وقت گائب اور ڈائنگ ٹیبل پر لگنے کی دیدی ہوتی ہے باگم باگ آتی ہے بھائی اب کب تک بچ پر نہ باکی رہے گا تائیما اس کے لئے میں سلسل بھولتی چلے گئی تھی وہ تو ہیڑ زیدہ وہی کھڑی سوچ رہی تھی کہ ان کے دل میں کتنا زہر بڑا ہوا ہے اس نے ہیڑ کیا بگا رہا ہے ان کا تائیما اپنے گھر میں کھاتی ہوں آپ سے تو نہیں مانگتی اس کا صبر بس اتنا سائی تھا دیکھیں اس کی چلتر زبان میں تو کہتی نہیں ابھی بھی وقت ہے وہ سو سمجھ لوں یہ تو ہل کر پانی نہیں پیتی سارے گھر کا بوش میری سبین نے اٹھا رکھا ہے وہ نہ ہوتا ہوش ٹکانے آجیتا یہ میں نے تیستیز لہجہ میں کہا تھا جیہا کہ نزگاہ زلفی کی جانا بھٹی تھی زلفی کے چہرے پر اتنی سنزدکی دیکھ کر اس کا دم گھٹنے لگا تھا کیا تھا جب وہی دربتاری کر دیتے کیسے بیٹھے میری برائیاں سن رہے ہیں وہ سوچ کر آئے گی اور واپس لوڑ رہی بیجا نے آتے دیکھا تو وہ سیدھا اندر جا رہی تھی جیسے بیجا نے اس کو پکاڑ لیا ایک کیا ہوا وہ متجب سے تھی وہ لوگ شام میں واپس آئیں گے تائجہ نے کہا ہے کہ کھانا کلائے میں نہ انہیں نہیں آنے دیں گی وہاں سو کو ضبط کر کے بولی میں تو پہلی کہتی تھی یہ ضرور کسی مقصد سے بنا رہی ہے بیجا متفکر وہی بھر بڑھانے لگی رات کے کھانے پر سبر ہے اہل آنا جمعاتے سوائے جیہا کے دو بھر سبین اس کے کمرے میں گئی مگر وہ تو اندھی پڑی تھی مو سجا ہوا تھا موڑ فل آف تھا ارے ایک کھانے سے کیا جگرہ برا وہ بزد تھی کہ وہ سب کے ساتھ مل کر کھانا کھالے اچانک یہ وہ اٹھ بیٹی تک ہے گھر میں رکھے چیلے پر واضحہ بزاری تھی مجھے ایک بات کہتا ہے بات صرف کھانے کی نہیں ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ جس وقت تائیمہ میری ذات کے پر اچھے کارے تھی یہ مصور مہا بیٹے مو دیکھ رہے تھے سارے عمر ساتھ چلنے کے دعویدار تو ایک بات پر ہم نوائی نہ کر سکے وہ ست گھسے میں تھی تیسے بولتی چلے گی سمین ایک دم ہسی سمین سمین کا ہزنا اسے ست گرام گزرا اچھا تو بات یہ ہے سارا گلسہ تو گلسہ تو ظلفی پر ہے میں سمجھ سے تائیمہ سے حفظ کی ہے سمین کا لہجہ شریر سا ہوتا چلا گیا وہ اگدھک چرہ سمین کا جب اچانک سے اسے انتازہ ہوا کہ بات تو کچھ اور ہے کلتے پردے میں ساز لائے کہ دروازے پر تو کوئی کھرا نہ جانے کب سے ان کو سن رہا ہے ظلفی کو دیکھ کر فسٹ پٹا کر اٹھ کری ہوئی وہی تم لوگ آپس میں ہی صورتحال تو جالو مجھے کباب میں اڈی بننے کا کوئی شوک نہیں وہ مسکرائی تھی لیکن جیہا کا تو ہونی کول اٹھا تھا سبین آپی میں تو یہ کہنا ہے تھا کہ جیہا کھانا کھالے ڈنگ سے کیونکہ میں نے اسے بے ڈنگا بھی کھاتے ملازہ کیا اور سچ کہوں مجھے یہ ایسی ہی اچھی لگتی ہے مجھے ہر رشتے کے بنیاد نے پاک سے پاک رکھنی ہے اور جیہا کی آنکھیں تسنا سے مپراہ ہر بیت کھول دیتی ہے جیسے اس فتح یہ خرید جن کی نا دو نظروں سے مشال کو دیکھ رہی تھی نہ مجھے لگا کچھا نہ چھبالے اسے وہ انچا لمبا لڑکا گھوٹے گھوٹے اس کے عشق میں مبتلا ہو چکا تھا اور وہ پگلی اس کو ملنے سے پہلے ہی کھو دینے کے ہوف میں مبتلا ہو چکی تھی سبین ہستے ہوئے باہر نکل گئی وہ بھی اس کے نکلتے ہی باہر رہ فرار تراش کرتی نکلنا چاہتی تھی جب ذلفی نے اس کی کلائی تھاملی وہ جذبات سے ناشنا ضرور تھی مگر لڑکی ذات تھی اس وقت حیاء کے لالی اس کے چیرے کو گلنار بنا مگلی ہم محبت ایک بار ہی کرتے ہیں اور وہ ہو چکی اب تو بس اس محبت کو تصحیر کرنا ہے ہوا بگی لہچہ اسے اندر تک سر شاروں مقرور کر گیا تھا جب بیچا نے شرم سے دوری ہوتی سر جگائے جیہ کے اکا میں ذلفی کو آتے دیکھا تو ان کے اندر تماتے اندر اتر آئی ان کو دیر سے ہی صحیح مگر اندازہ ہو گیا تھا کہ لڑکا لڑکی کو نکاح سے پہلے ایک بار ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت ہونے چاہئے یہ ضرورت تب پیش آئی جب انہوں نے مشال اور اس کی امہ کو گھرائے رشتے کو توڑنے کی خوشش کرتے ہوئے دیکھا تھا تائی امہ اور مشال نے جب ان دونوں کو کٹے آتے دیکھا تو ان کے چیرے کا رنگ ہی فکت تھا بائی مٹھائی کی درہ سبین اپنی ہونے والی ساس کا مو تو مٹھا کرو کل نکاح ہے ذلفی اور جیا کا میجان نے بلاہر پام پھوڑ دیا تھا اتنی جلدی کیا ہے تائی جا نے اپنی جگہ پہلو بدلتے ہوئے کہا تھا ان کے بعد کا جواب تانیا نے دیا تھا پہن خدا خدا کر کے تو اس نے کسی لڑکی کے لیے ہاں کہا ہے اور پھر میں چاہتی ہوں جلدے سے جد میری بہو میرے گاراج ہے ذلفی اور جیا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دنیا سکرا اٹھی تھی تو ویورز اس کے ساتھ ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت انشاءاللہ نیکس ٹھام نیو سٹوری کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ ویورز جیسے کہ آپ نے میرے ویڈیو دیکھی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے تاکہ اپ ڈیٹ ساتھ پہ پہنچتی رہے اور میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئے اور ہاں کمنٹ کرنا تو بالکل مت بھولیے گا